اسلام علیکم ویلکم بیک تو ہمی یوٹیوب چانل اس ویڈیو میں ہم میڈورا کی لپسٹکس کے بارے میں بات کریں گے میڈورا کی لپسٹکس کے بارے میں ویسے تو بہت سارے لوگ جانتے ہیں لیکن کلرز کے بارے میں نہیں اتنا جانتے نام تو سب نہیں سنا ہوا ہے لیکن لپسٹکس کے کلرز جو ہیں جو بہت زیادہ بیوٹیفل ہیں اس کے بارے میں ہر کسی کو نہیں پتا تو اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو میڈورا کے بہت زیادہ خوبصورت کلرز جو ہیں وہ اپلائے کر کے دکھاؤں گی اور ان کے نمبرز بھی بتاؤں گی تاکہ آپ لوگ بھی خرید سکیں تو یہ میرے ہاتھ میں پہلی لپسٹک ہے اس کا نمبر 227 ہے اور نیم جو ہے وہ اس کا ہے فیرلیس یہ بہت پیارا سا ریڈ کلر ہے لائٹ ریڈ کلر ہے میں اپلائے کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ریڈ ٹومیٹو سا کلر ہے اور بہت خوبصورت لگ رہا ہے اس کو اب اپنی لپسٹک کی کلیکشن میں رکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ ایک دوسرا کلر ہے جس کا نمبر ہے زیرو بہت خوبصورت بیبی پنک سا کلر ہے اب ویسے بھی میڈورا میں بہت سارے مطلب کورز کے لحاظ سے کچھ ڈارک لپسٹک باہر سے ہوتی ہیں کچھ لائٹ ہوتی ہیں اور کسی کے نمبرز ہوتے ہیں کسی کے ڈیفرنٹ نمبرز و نام ہوتے ہیں تو یہ آپ لوگ دیکھیں گے آپ کو مارکٹ میں اس کا اندازہ ہو جائے گا یہ بڑا پیارا سا بیبی ٹی پنک سا کلر ہے آپ ضرور اس کو بھی اپنی کلیکشن میں رکھئے گا اور یہ دیکھیں یہ ایک بہت خوبصورت سا ڈارک پنک کلر ہے اس کا جو نمبر ہے وہ تھرٹین ہے بہت پیارا یہ لگتا ہے جیسے کہ روزی پنک سا کلر ہوتا ہے اپلائے کر کے اس کو دکھا رہی ہوں میں آپ کو پنک کلر لڑکیوں کا فیورٹ کلر ہوتا ہے اور پنک کے بھی بہت ڈیفرنٹ شیئرز ہوتے ہیں تو ان لپسٹک سے یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ کافی آپ کو پنک شیئرز نظر آ رہے ہیں اور اتنی مناسب پرائس میں اتنے بیوٹیفول پنک شیئرز آپ کو کہینی ملیں گے یہ ایک اور ریڈ شیئٹ ہے اور نام اس کا ایڈکشن ہے اور جو اس کا نمبر ہے وہ 569 ہے اس کو بھی اپلائے کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھئے یہ میں اس کو اپلائے کر رہی ہوں اور یہ بہت ہی برائٹ سار ریڈ کلر ہے بہت خوبصورت یعنی ڈارک شیئرز میں ہے جو میں نے فرسٹ اپلائے کیا تھا وہ ذرا لائٹ ہے وہ ٹومیٹو شیئرز آ رہی ہے اور یہ برائٹ ریڈ ہے ریڈ کلر کے ڈریسز کے ساتھ آپ ریڈ لپسٹک اگر لگاتے ہیں تو بہت خوبصورت لگتا ہے وہ سے لوگ صرف ریڈ لپسٹک لگا کے آئی شیئرز بہت ہلکا لگاتے ہیں وہ بھی بہت خوبصورت لگتا ہے یہ ایک اور کلر ہے نیم اس کا ٹیولپ پنک ہے اور اس کا جو نمبر ہے وہ 565 ہے اور یہ بہت خوبصورت سا پنک کلر ہے نہ بہت زیادہ لائٹ ہے نہ بہت زیادہ ڈارک ہے اور یہ اس کا میں اپلائے کر کے دکھا رہی ہوں آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں پہلے بھی میں نے دو پنک اپلائے کیا تھے یہ بھی بہت خوبصورت لگتا ہے لگایا ہوا اس کے بعد ایک اور کلر دیکھتے ہیں اور یہ دیکھئے یہ بھی پنکی شیئرز میں ہی ہے لیکن یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ پنک ہے اس لپسٹک کا نام ہنٹ آف پنک اور جو نمبر ہے وہ 210 ہے اس کو بھی اپلائے کیا ہے اور آپ کے سامنے ہیں آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ پنک میں بھی کتنا ڈیفرنٹس ہے یعنی اتنے سارے پنک شیئرز بھی کتنے ڈیفرنٹ ہیں دوسرے سے اور یہ سارے کے سارے بہت خوبصورت لگیں گے آپ جب ان کو اپلائے کریں گے اپنے لپس پہ میں تو بعض وقت ان کو بلش آن کے طور پر بھی استعمال کرتی ہوں اور بہت خوبصورت کلر آتا ہے اپنی اپنی سوچ ہے اپنی اپنی مرضی ہے لیکن میں ان کو ایسا بلش آن بھی استعمال کر لیتی ہوں اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ایک اور کلر آپ کو دکھا رہی ہوں اور اس کا جو نمبر ہے وہ ٹو ہے اور اس میں یہ شیئرز آپ کو جب میں اپلائے کر کے دکھاؤں تو آپ دیکھیں کہ کتنا خوبصورت شوکنگ پنک سا کلر ہے اور شوکنگ پنک میرا فیورٹ کلر ہے اور اس کو میں نے سپیشلی مطلب خریدا تھا کیونکہ یہ آپ کے لپس پہ لگایا ہوا بہت اچھا لگتا ہے ایک ٹپ میں آپ کو دوں گی کہ جب بھی آپ لوگ لپسٹک کا اپلائے کریں تو اس سے پہلے فانڈیشن اور آپ پاودر جو فیس پاودر ہے وہ اپلائے کر لیا کریں اس سے بہت زیادہ آپ کا اریجنل کلر جو ہوتا ہے لپسٹک کا جو شیڈ ہے وہ آتا ہے ورنہ پھر اکثر لوگوں کے لپسٹک جو ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ شیڈز کے ہوتے ہیں کسی کے ڈارک ہوتے ہیں تو اس طرح آپ لوگوں کو بہت سارے لوگوں کو بلکہ یہ شکایت رہتی ہے کہ ہمیں اریجنل کلر نہیں ملا لیکن ایسا نہیں ہے آپ لوگ جب فانڈیشن اپلائے کریں گے تو اریجنل کلر ہی آئے گا تو یہ تھے سارے شیڈز یہ سیون شیڈز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئے ہوں گے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ نکے بان